السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام آج ہم جانیں گے زکاة کیا ہے اس کی کتنی مقدار دینا پرز ہے اور نیز زکاة نہ دینے والے کا انجام کیا ہے نیز سونا چاندی پلارٹ یا مال تجارت یا پھر دکان وغیرہ تو اس کی زکاة کتنی اور کس طرح ادا کریں گے اس بارے میں ہم جانیں گے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ زکاة کے لوگوی مانا جائیں وہ پاکی کے اور بڑھوتی کے آتے ہیں اور اسلاح میں مال مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق کے زکاة کو مالک بنانا تو یہ زکاة کی شریعت عریف ہے اور ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا پھر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر کسی کے پاس پیسہ ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے آنے تجارت جو ہے اس کی بھی قیمت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچاتی ہے تو تب بھی اس پر زکاة واجب ہو جائے گی سال گزرنے کے بعد اس طرح چرنے والے مویشیوں پر اور اشری زمین پر بھی زکاة فرض ہے اور معزز ناظرین اکرام اگر کوئی شخص زکاة ادا نہیں کرتا تو اسے جان لینے چاہیے کہ سورہ حامی مسجدہ چوبیس میں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر سات سے چھے آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے اسی آیت کے تحت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زکاة ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کی تھی ان کا قتال کیا تھا یہاں تک کہ وہ یا زکاة ادا کرنے لگے اور یا پھر مارے جائیں اس طرح قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیت نمبر چونتیس سے پینتیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زکاة نہ ادا کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا اور طبرانی شریف کی روایت ہے زکاة ادا نہ کرنے والی قوم کے حدثالی کا شکار ہو جاتی ہے زکاة ادا نہیں کرتا اس کی نماز روزہ حج سب بیکار جاتے ہیں اور بخاری شریف کی ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکاة ادا نہیں کرتا اپنے مال سے تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سام کی صورت میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کے گلے کا تونک پنج جائے گا اور اس سے کہے گا میں تمہارا خزانہ ہوں اور میں تمہارا مال ہوں اور اس طرح زکاة ادا کرنے والوں کے لئے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں کہ زکاة ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے اور اس طرح سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں کہ زکاة کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے تو معلوم ہوا کہ زکاة کے ادا کرنے والے خوش نصیب اور زکاة کے ادا نہ کرنے والے بدبخت ہوں گے معزز ناظرین اکرام زکاة چار چیزوں پر واجب ہوتی ہے سونا چاندی زمین کی پیدوار مال تجارت جانور نیز یہ بھی معلوم ہو کہ سونا جو ہے 87 گرام بنتا ہے ساڑھ ساڑھ تولہ سونا اور اس طرح سونا اگر محفوظ جگہ پر ہو یا استعمال میں ہو ہر صورت میں اس پر زکاة واجب ہو جائے گی اس کی جو دلیل ہے وہ آپ کو سننے ابی دعوت میں مل جائے گی 612 گرام بنتا ہے گرام کے حساب سے ساڑھے باون تولے چاندی تو اس پر زکاة واجب ہو جائے گی اس سے کم پر وزن پر زکاة نہیں ہے اور اس کی دلیل ابن ماجہ میں موجود ہے تو زکاة کی شرعہ کیا بنے گی تو زکاة کی شرعہ جو ہے بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن اڑھائی فیزت ہے مال کے اور اس کی دلیل صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اور زمین کی پیدوار اور اس پر زکاة کا واجب ہونا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسنوعی زرائے سے سراب ہونے والی زمین کی پیدوار پر عشر یعنی بیسویں حصہ دینا ہوگا ورنہ قدرتی زرائے سے سراب ہونے والی پیدوار پر شرعہ زکاة دسویں حصہ ہے دیکھئے صحیح بخاری کتاب الزکاة میں زری زمین والے افراد تو ان کے لئے گندم مکئی چاول باجرا آلو سور جمکھی کپاس گنا اور دیگر قسم کے پیدواروں سے زکاة یعنی عشر بیسویں حصہ ہر پیدوار سے نکالیں گے اس پر دلیل صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اگر کوئی پیسوں کی زکاة ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک لاکھ پر پچیس سو واجب ہوں گے اور دو لاکھ پر پانچ ہزار تین لاکھ پر سالے سات ہزار اور چار لاکھ پر دس ہزار اس طرح آپ اوپر تک پیسوں کو قیاس کر سکتے ہیں اور اونٹوں کی زکاة کا نصاب کوشتہ نہ ہے کہ پانچ اونٹوں کی زکاة ایک بکری اور دس اونٹوں کی زکاة دو بکرییاں ہیں پانچ سے کم اونٹوں پر زکاة واجب نہیں ہوتی بینسوں اور گائیوں کی زکاة جو ہے تیس گائیوں پر ایک بکری زکاة ہے اور چالیس گائیوں پر دو سال سے بڑا بچھرا زکاة ہے اس کی دلیل ترمزی شریف میں موجود ہے اور گائیوں کی زکاة کی شرع بھی بینسوں کی زکاة کی شرع کی طرح ہے بیٹ بکریوں کی زکاة جو ہے چالیس سے ایک سو بیس بیٹ بکرییاں اگر ہوں گی تو ایک بکری زکاة ہے اور ایک سے بیس سے لے کر دو سو تک دو بکریاں زکاة ہیں دلیل صحیح بخاریوں موجود ہیں چالیس بکریاں سے کم پر زکاة واجب نہیں ہے قرائے پر دیئے گئے مکان تو اس صورت میں کیا ہے کہ زکاة ان پر تب تک واجب نہیں ہوتی جب تک کہ اگر ان کا قرائے اس قدر جمع ہو کہ سال بر جمع ہی ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے اور پھر اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس قرائے پر زکاة واجب ہوگی مکان پر زکاة واجب نہیں ہوگی اگر قرائے سال پورو ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکاة نہیں ہوگی اور زکاة اس کی بھی اڑھائی فیصد ہے گاڑیوں پر زکاة تو قرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکاة تو نہیں بلکہ اس کے قرائے پر اسی طرح زکاة ہوگی اس طرح قرائے پر چلنے والی گاڑیوں کا بھی شرع زکاة ہوگا لیکن اگر گاڑییں جو ہیں وہ گریلی استعمال کی ہیں یا پھر جانور ہیں تو وہ گھریلی سامال کے لیے حفاظتی ہی تیار ہیں اور مکان رہنے کا ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے دلیویس پر صحیح بخاری میں موجود ہے اور اگر سامان تجارت ہے تو دکان کسی بھی قسم کی ہو اس کے سامان تجارت پر زکاة دینا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نساب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال بھی گزر جائے دکان کی اس عام دین پر زکاة نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے صرف اس عام دین پر زکاة دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے ساڑے باون تو لے جاندی خریدی جا سکے پلارٹ یا زمین پر زکاة جو ہے پلارٹ اگر منافع حاصل کرنے کے لیے خریدہ ہے تو اس پر زکاة ہوگی زادی استعمال کے لیے خریدہ گیا پلارٹ پر زکاة نہیں ہے اس کی دلیت دسولین عبیدعوت کتاب زکاة میں موجود ہے تو اب مستحقین زکاة کون ہیں تو مستحقین زکاة جو ہیں وہ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکاة کے مستحق مسلمانوں کو زکاة دی جا سکتی اگر ماں باپ مستحق ہیں یا اولاد مستحق ہیں تو ان کو نہیں دی جا سکتی والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں گے زکاة خرچ نہیں کر سکتا اور پھر ماں باپ میں دادہ دادی نانا نانی سب شامل ہیں اور اولاد میں پوتے پوتیاں نمازیاں نمازے بھی شامل ہیں تو اب زکاة کے مستحق افراد کون ہیں تو زکاة کے مستحق افراد سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے کہ زکاة کے مستحق لوگ مساکین یعنی حاجت مند لوگ ہیں غریب لوگ ہیں زکاة وصور کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں اور اس طرح مقروض جس کا قرض اتنا بڑھ گیا ہو کہ وہ قرضے کے بوجھ سلے آگیا ہو اس کے لئے بھی زکاة دی جا سکتی ہے اور قیدی کے فدیہ میں بھی دی جا سکتی ہے اور مجاہدین کے لئے بھی دی جا سکتی ہے اکثر لوگ جو زکاة ہیں وہ رمضان اور مبارک میں ادا کرتے ہیں اور میں بھی آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں تو رمضان اور مبارک میں ادا کریں کیونکہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب ستر گناہ بڑھا دی جاتا ہے یعنی اگر کوئی ایک دفعہ قرآن کریم ختم کرتا ہے اس میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا فائدہ بھی اس زکاة ادا کرنے والے کو ملے گا کیونکہ اگر وہ رمضان اور مبارک میں زکاة ادا کرے گا تو وہ جو غریب شخص کو ادا کر رہا ہے تو اس کا رمضان اور مبارک بھی اچھا گزرے گا اور اس کی عید بھی اچھی گزرے گی اس صورت میں جو اس سے دعائیں دے گا وہ بھی اس کے حق میں خیر بن جائیں گی اس کے ساتھ اس کو صلح رحمی کرنے کا مسلمان کے ساتھ بھی ثواب ملے گا اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کامنٹ شیئر کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ